اسلام علیکم ڈکٹر عشد محمود ہے سو کرنٹلی ہم ایک ہیٹ ویپ سے بزر رہے ہیں گرمی کا موسم ہے اور گرمی بڑی شدتی پڑھ رہی ہے ایون کچھ علاقوں میں اندر تیمپریچر جو ہے وہ 50 ڈگری سیلسیس تک بھی پہنچ رہا ہے سو 45 ڈگری سیلسیس تو ایک عام تیمپریچر بن چکا ہے اس وقت میں والدہین کا یہ سوال ہوتا ہے ہمارے بچے کے لیے کوئی ایسی غذا بتائیں جو اس موسم کی مناسبت سے سب سے بہترین ہو بچے کو پانی کمی نہ ہو بچے کے جو ہے وہ ہیلث مینٹین رہے بچے کو اس میں نیوٹرنس ملیں انرجی ملیں ملٹی ویٹامیں ملیں جاکہ ہمارے بچے کی امیونٹی بھی بہتر رہے اور بچہ بیماریوں سے بچا رہے اس ویڈیو کو اندر ہم امپورٹنٹ ڈائیٹ کو ڈسکس کریں گے جو آپ نے اپنے بچے کے اندر ضرور شامل کرنی ہے روٹین کی ڈائیٹ آپ کی چلتی رہے گی اب اس موسم میں گرمی کے موسم میں جہاں بہت سے مسائل ہوتے ہیں وہاں نیچر نے اس سے لڑنے کے لیے بہت سے سہولتیں دی ہوئی ہیں بہت سے ایسی غزائیں دی ہوئی ہیں جو اس کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں سو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو آپ نے بچوں کو ضرور دینی ہے گرمیوں کے موسم کے اندر سب سے پہلی چیز ہے واتر میلن یا تربوس تربوس دیفنیٹلی ایزیلی ایویلی بل ہے پورے پاکستان میں ایویلی بل ہے سستہ ہوتا ہے اور اس کا جو ہے بے شمار فائدے ہیں پہلا فائدہ کا ہے کہ اس کے اندر پانی کا بڑا سا کنٹنٹ ہے اگر آپ تربوس کھاتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ اتنا ہی پانی پی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہائیڈریشن اچھی مل جاتی ہے سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے اندر فائبر کنٹنٹ ہوتا ہے جو جب فائبر باڈی کے اندر جاتا ہے تو دیفنیٹلی ہماری انٹسٹینل ہیلتھ یعنی آنٹھ کی صفائی ہو جاتی ہے آنٹھ کی ہیلتھ مینٹین دیتی ہے اور تیسرا یہ انرڈی کا سورس ہے اس کے اندر گلو کو دوتا ہے جو باڈی کو انرڈی پروائیڈ کرتا ہے سیکنڈ فروٹ کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس مینگو آم آم بھی پاکستان کے پورے ملکوں میں پاکستان کے پوری ایریاز میں آپ کو ملتا ہے اس کا ریٹ بھی سستہ ہوتا ہے ڈیلیشیس ہوتا ہے اور ڈیفنیٹلی بچے کی ہلتھ کیلئے بہت بہترین ہے کس طرح بہترین ہے کہ ایک انرڈی کا بہت امپورٹن سورس ہے یہ ایک انسٹینٹ انرڈی پروائیڈ کرتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے ملٹی وائٹیمینز ہوتے ہیں وائٹیمین اے ہوتا ہے اور تمام وائٹیمینز ہوتے ہیں جو بچے کی امیونٹی کو گوز کرتے ہیں اس کو انفیکشن سے بچاتے ہیں تھرڈ جو امپورٹن فروٹ ہے اس موسم کا وہ ہے سٹرابریز سو سٹرابریز ہوگی بلو بیریز ہوگی یہ ضرور اپنے بچے موٹی عائٹ میں شامل کریں بچے کو وائٹیمینز سی اور تمام ملٹی وائٹیمینز اور انرڈی پروائیڈ کرتے ہیں بچے کی ہلتھ کو مینٹین کرتے ہیں دہی بھی بچوں کے لیے گرمیوں کے موسم میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے دہی کے اندر آپ دیکھیں تو باپ کو پرو بائٹک ملتے ہیں پرو بائٹک جو مہنگے پرو بائٹک ساشے ہوتے ہیں فلور بائی فلور اور جس طرح کے انٹروجرمنہ وغیرہ اس کے کمپیرزن کے مطابق یہ بھی پرو بائٹک فروائٹک کرتا ہے جب یہ پرو بائٹک آپ کو دے گا تو آپ کی آنٹ بچے کی آنٹ کی ہلتھ مینٹین رہے گی اس کو کم سے کم ڈائریا موشن کے مسئلے کم ہو جائیں گے اور ان چیزوں سے بچا آپ کا بچا رہے گا جو ہے کھیرہ جس کو کوکمبر بھی کہتے ہیں یہ بھی ہمارا گرمیوں کا ایک بہت اہم نیٹریشن کا سورس ہے ڈائیٹ ہے یہ پانی کا اہم ذریعہ ہے اس کے اندر وارٹر کنٹنٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور اگین اس کے اندر فائبر کنٹنٹ بہت اچھا ہوتا ہے سو یہ بچوں کی ہیلتھ کو مینٹن کرتا ہے ان کی جو انٹسینل ہیلتھ ہے اس کو مینٹن کرتا ہے ان کی ہیڈریشن سٹیٹس کو امپروف کرتا ہے گریم لیفی ویجیٹیپلز یعنی ہرے پتوں والی سبزیاں اس کے اندر خاص طور پر پالک شامل ہے جو کہ گرمیوں کے اندر ہمیں ملتی ہے اور یہ اس کے پورے پاکستان میں آئیٹ ہے اس کا ریٹ بڑا اچھا ہوتا ہے یہ بھی بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اپورٹرٹ ہے اس کے اندر ملٹی ویٹیمنز ہوتے ہیں اور اس کے اندر آئرن فولاد ہوتا ہے تو بچوں کو فولاد ہی کمی نہیں ہوتی اور بچوں کی پانی کے مقدار کو یہ مینٹین رکھتا ہے ناریل کا پانی اس کا ہم کوکونٹ ویٹر کہتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے یہ ایک انسٹینٹ انرجی ڈرنک ہے جو ایک مہنگے جو سپورٹس ڈرنک ہوتے ہیں انرجی کے ملتے ہیں اس کے کمپیٹیوی یہ بہت اچھا ہوتا ہے انرجی پروائیڈ کرتا ہے نیوٹرنس پروائیڈ کرتا ہے اور ہماری امیونٹی کو اور ہیلتھ کو یہ بوسٹ کرتا ہے گرمیوں کے موسم میں جہاں آپ نے یہ ساری خوراک دینی ہے وہاں پہ ایک ایپورٹن پوائنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ فریشلی پرپیرڈ فود استعمال کریں کیونکہ پتا ہے آپ کو گرمیوں کے موسم میں کیونکہ تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو فود جو ہماری خوراک ہے وہ جلدی خراب ہوتی ہے اس کے اندر بیکٹیریاں بہت جلدی گروہ کرتے ہیں جس سے ہوتا ہے کہ فود پوائزننگ اور میدے جگر کے مسائل اور ڈیفرنٹ جو بیماریاں ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں ایک اور اہم پوائنٹ جو میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں وہ ہے انڈے کے بارے میں گرمیوں کے موسم میں ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ انڈا چونکہ بہت گرم گزہ ہے تو اس کو وائٹ کریں اسے بچے کو گرمی ہو جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہے انڈے کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا انڈا کو روٹین کا ایک اہم سورس ہے تو گرمیوں کے موسم کے اندر ضرور آپ نے بچے کو انڈا ضرور دینا ہے اب پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ انڈا گرم ہے تو آپ پہلے اس کو تھنڈا کر لیں اور پھر بچے کو کھلا دیں لیکن انڈا ضرور کھلانا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ڈائٹس ہیں جو آپ نے اپنے بچے کی روٹین کے اندر شامن کرنی ہے اور ڈیفرنٹلی بچے کی اس سے ہائیڈرشن پوری ہوگی اس کے انرجی ریول منٹین رہے گا اس کے امیونٹی بوسٹ ہوگی اس کی انٹسٹینل آنٹ کی ہیل منٹین رہے گی کم سے کم چانسز ہوں گے کہ اس کو آگے جا کے بیماریاں اور انفیکشن ہوں گی تینکیو